جو سے جنون ہے آپ کا بولنا ہے آدھی باتی کھول ہے جو سے جنون ہے جو سے جنون ہے اتنا چمکے چلا کہ جہاں یہ ماما فرجی ماما کا کارکرم ہو رہا ہے ان لوگوں تک سنائی دے جو سے جنون ہے اس ماما کے لیے سبق ہے چند دنوں میں یہ یوکرانتی یہ آدھی باتی یوکرانتی نے وہ محول کھڑا کر دیا وہ کھرنا میں کھڑا کر دیا ایسا کرت کر کے دکھا دیا کہ ان کو مجبوری ہو چکی ہے یہ جو بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کا نام آپ کے پرخے کے نام پہ رکھا اسٹیشن کے نام ہم نے تمہاری رانی کے نام پہ رکھا تمہارا یونیورسکی کا نام رکھا تو یہ انہوں نے نہیں رکھا ہے انہوں کی اوقادی نہیں رکھنے کی ارے اصلی ماحول اصلی جنون اور جن جاگرتی تو انہوں نے کھڑی کی ہے انہوں کی وجہ سے رکھنا پڑا ہے یہ مر گئے تھے کہ چناؤں تو ہر سال ہوتے ہیں چناؤں کی وجہ سے انہوں نے ہمارے باپ دادا اور مہانپرخوں کو سممان دینے کا کام نہیں کیا ہے چناؤں ہر سال ہوتے ہیں میرے یوبہ ساتھیوں ابھی ہماری ماتر بیس پرسن جن جاگرتی بڑھی ہے ماتر بیس پرسن سوچ لو دو ہجار چوبیس کے پہلے جس دن یہ پچاس پرسن بھی ہوئی تو بینہ سرکار میں پہنچے ہم ان کی نیند اُڑا دیں گے میرے ساتھ کھلکے میں لینے کا کام جو ستہ میں بیٹھی بھاج پہ سرکار کر رہی ہے اور بیپاکش میں نقلی بیپاکش بن کے بیٹھی کانگریس سرکار کر رہی ہے لیکن آج کے سمیں صحیح مانے میں بیپاکش کیا ہوتا ہے یہ ہمارے آدیواتی حباؤں نے کر کے دکھا دیا بکا دیا میرے بھائیو اس گھنوانے کی بھومی میں بھیل پردیس میں کھڑا ہو کر یہ دیو راوین گھن ان تمام لوگوں کو یہ چتابنی دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری گدیوں میں تمہاری سیڈ میں اگر تمہاری جڑ چلی گئی ہو تو ان کرسی کو کھالی کرنے کا وقت آ چکا ہے ماتر اب آج کا یہ کارکرم اتحاسی کارکرم اس لیے ہے آج وہ اگاچ آج وہ کرانتی اس لیے ہے کیونکہ یہاں ماتر ایک آدیواتی سمودائے کا ایک قویلہ کا وقت نہیں ہے یہاں گونڈ بھی ہے بھیل بھی ہے میڑا بھی ہے تمام آدیواتی سمودائے کے لوگ آج یہ کتریت ہو چکے ہیں سکا ساتھیوں آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہماری ماتاں و بہنوں کا کتنا اپمان ہو رہا ہے ماتا و بہنے کے ساتھ بلتکار ہو رہا ہے اور ایک طرح یہ ماما کہتے ہیں یہ ماما کہتے ہیں کہ میں ماما ہوں ٹانٹیا ماما سے اپنے آپ کا انتر کرتے ہیں ان کو یاد دلائیے ٹانٹیا ماما نے کبھی چناؤں نہیں لڑا ٹانٹیا ماما نے مکھ ونتری بننے کے لیے ان کی طرح پھرجیوں کی طرح بیدھائک نہیں کھریدا ٹانٹیا ماما نے ارے ٹانٹیا ماما تو ان کے سگے بھائی نے بھی مہیلہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا ہاتھ کاتنے والے ویک دی ہمارے ٹانٹیا ماما تھے ہر ایک مہیلہ اس سمیں سوپ پر سنسو اچھی تھی ان کے ساتھ کوئی بھی سو سانا تہتار نہیں ہوتا تھا اس لیے ماتا ہے بہنے ان کو بھائی اور ہم سب ان کو ماما کہتے تھے آج آج ان کو بتا دو کہ جس ٹانٹیا ماما نے جس ٹانٹیا بھیل نے اپنے بھائی کا ہاتھ کار دیتی ہاتھ کار دیئے تھا تھوڑی سی حرکت کی بجے سے آج وہ ماما ایسے سیکھڑ بلک کاریوں کو اپنے ساتھوں بیٹھا کے بیٹھا ہے اس نے تو ماما کہنے کا حق ادھکار بھی کھو دیا اس کو ماما کہنے میں ہمیں سر مارا ہی کبھی کوئی نہیں کہیں گا کہ وہ ماما کہنے لائک ہے کہ ماما کہنے لائک ہے اے سچ میں ماما کہنے لائک ہوتا تو نیو بولر میں ہمارے یوبہ بار بارہ کے اندولن نہیں کرتے ارے سچ میں اگر وہ ماما کہنے لائک ہوتا تو یہاں کے ماتاؤں بہنوں کی اچھد ور قرار رہتی اگر سچ میں وہ ماما کہنے لائک ہوتا تو اس کی پارٹیوں میں ایسے بلک کاریوں کو بھرکنے ہی رکھاتا وہ ماما نہیں ہے وہ ماما نہیں ہے گوتی میں نہیں گولوں اپنیز والے سمجھے یہ وٹ پٹانگ گولتا ہے وہ تو آپ کو جواب دینا ہے سگا ساتھیوں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے سچ میں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں جندہ لوگوں کے بیچ آیا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں جندہ لوگوں کے بیچ آیا ہوں سچ تو یہ ہے آج میں بیریوں دھاؤں کے بیچ آیا ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں بیریوں دھاؤں کے بیچ آیا ہوں آپ سبھی مول مالکوں کو ایک سندیس ہے میرا پوری میری جیچو ٹیم کے اور سے دل سے سیوا 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 جہار ہے میرا سیوہ جہار ہونے گا سگا ساتھیوں اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میرے بہت سارے وقت آگر یہاں پر آیا ہے لیکن میں آپ کو یہ سندیز دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے پورے بھارت کے آدھیواشیوں کو ایک ہونے کا آج وقت آ چکا ہے اگر جس دن پورے بھارت کے آدھیواشی ایک اتریت ہو گئے تو ہم پانچویں انسوچی کی بات کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے چھٹویں انسوچی کے سمپون پراغدان کو پانچویں انسوچے میں لاغو چھٹویں انسوچی کے پورے پراغدان کو پانچویں انسوچے میں لاغو کرو اب ہمیں ایسے عادقار کی ضرورت 5 اور 6 میں نہیں بٹنا ہے اب آلی چھے چاہیے ہمیں سمپونڈ دھرتی کے ہمیں مالیک ہیں یہ لوگ ہماری دھرتی میں آکر ہمارے لوگوں کو پہلا پ grocer آنے کا کام کر رہے ہیں آج ایسے لوگوں کو اس منچ سے جواب مل گیا ہے ان کی تو نیند اس نے اول گئی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بھیل پردیس اور گھنوانا پردیس کے لوگیں کا تریت ہو کر ہمارے کلاب اولگلان چرکتے ہیں میرے جتنے یوبا سکتیاں ہیں ماتر سکتیاں ہیں اب وقت آگیا ہے کہ آپ ساویت کرو یہ پنچات چنام ہے اس پرکار سے ساویت کر کے دکھاؤ ان کا سوپڑا ساپ کر دو اپنے چھیتروں سے صحیح معنی میں وہ ان کو سب سے بڑا جواب ہوگا یہ راج نٹی ہمیں سکتے ہیں ان کی اوقات نہیں ہے راج نٹی کیا ہوتی ہے اگر پڑنا ہے تو ادھیوازو کا اتیاض پڑو سماج نتی کیا ہوتی ہے اگر سمجھنا ہے تو ادھیوازو کا ان کے اتیاز کو پڑنا پڑے گا سغا ساتھیوں اتنا کئے کرو میں اپنا ستھان گران کرتا ہوں اور انتیم میں آپ تمام یوہ ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگل ہمارے ہیں ہماری جمین ہماری ہے جان دے دیں گے اگر کوئی جل جنگل جمین کو ہم سے کوئی چھینے گا اور جان دے بھی سکتے اور جان ہمیں بس مجبور ندبر اے پرساسم اتنے کہہ کر میں انت میں کھوں گا ہم سبھی قبیلہ یوباؤں کے ایک تھا ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے بہت بہت دھمیواد کھ floating کھ ہم mange کھ 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 سکتے